بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ہیلڈی فوڈز ویلکم ٹو ہیلڈی فوڈز ایٹ ہیلڈی لیو ہیلڈی آجم بنائیں گے جی بہت ہی مزیدار سی ریسپی چھٹ پٹ بننے والی ریسپی جس کا نام ہے پٹیٹو کیوبز فرائز بنانا بہت ہی آسان ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے میں نے لیا جی دو آلو ٹھیک ہے آلو کو ہم نے کرنا کیا ہے کرنا ہی ہے جی ہم اس کو کیوبز شیپ میں کٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس طریقے سے پٹیٹوز کو کٹ کر لیں گے جیسے ہم فنگر شیپ کے لیے کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا سائٹ پہ کرتے جائیں گے بڑی بڑی سی آپ نے فنگر شیپ کی طرح اس کی کٹنگ کرنے ہیں جیسے ہم فنگر فرائز بناتے ہیں ٹھیک ہے سائٹ پہ کرتے جائیں گے اس طریقے سے آپ ہاتھ کی ہلپ سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے جیسے آپ کو ایزی لگے یہ دیکھئے اب ہم نے بنانی ہے جی ان کی کیوپ شیپ ٹھیک ہے کیوپ شیپ ہم اس طریقے سے بنائیں گے اسی طریقے سے میں ساری بنا لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس میں لہرمان رہیم یہ دیکھئے جی کیوپ شیپ میں ہمارے پوٹیٹوز کٹ ہو چکے ہیں ان کو میں نے واش کیا ہوا تھا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم اس کو چلیں گے فرائے کرنے کی طرف بہت ہی سیمپل اور ایزی رسپی لہرمان رہیم کڑھائی میں لیا ہے جی ہم نے آئیل فرائے کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ آئیل آپ نے فریش لینا ہے ٹھیک ہے فریش آئیل میں بہت ہی زبردستے پوٹیٹوز جو ہیں وہ ہمارے فرائے ہوتے ہیں بسم اللہ رمان رہیم پوٹیٹوز ڈال دیں گے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے پس ان کو ہم نے بار بار چھیڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو ہم فرائے ہونے دیں گے جب تک کہ یہ جیسے آپ چپس بناتے ہیں اس طرح کے فرائے نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے تین سے چار دینٹ ہم ان کو فرائے کریں گے کرسپ آنے تک بسم اللہ رمان رہیم یہ دیکھئے جی پوٹیٹو کیوبز ہمارے فرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے ان پہ کرسپ آ چکا ہے اب ہم اس کو نکال دیں گے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو تین سے چار منٹ فرائے کیا تھا ٹھیک ہے اور جب آپ میں آپ کو ایک ٹپ یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ پوٹیٹوز کو فرائے کرنے لگیں چاہیے آپ فنگر چپس بنائیں فنگر فرائے بنائیں کوئی بھی آپ کسی بھی قسم کی چپس بنائیں تو آئل آپ کا گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلے جی اس کو میں نکال دیکھئے جی پٹیٹو کیوبز ہم نے اس میں نکال دیئے ہیں پلیٹ میں جی اس کے اوپر میں تھوڑا سا نمک سپرینکل کر دوں گی ٹھیک ہے اور تھوڑی سی ہی ون پنچ کے قریب میں اس پہ کاری مرچ سپرینکل کر دوں گی آپ اپنے ذائقے یا پسند کے مطابق سپرینکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے جی میں آپ کو اب چیک کرواتی ہوں کتنی زبردستی اور کرسپی ہماری پٹیٹو کیوبز بن کے تیار ہوئی ہیں یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے دعا میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ